عوض بللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ملک اقبال ایمکو والے دوستو اس طرح ہے کہ آج میرا پروگرام بنا تھا کہ ویڈیو آپ کے لئے ایسی لاؤں کہ سب دوستوں کے کام آئے چاہے کوئی استاد ہے چاہے کوئی شگرد ہے ہر ایک کے کام آئے ایسی ویڈیو زبردست بناوں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ جائے میڈی کا سٹور سے اور اپنے کبوتروں جو کبوتر اس کے انفٹ ہیں بیمار ہیں کوئی بھی معاملہ ہے ان کے لئے وہ لائیں موسم کی تبدیلی ہے لا کر اپنے گھر میں رکھ لیں جب بھی کبوتر بیمار ہو جائے کوئی معاملہ بنے تو استعمال کر کے کبوتر کو ٹھیک کر لیں تو اس طرح ہے کہ جار دوستو میں آپ کے سامنے جو بھی ویڈیو پیش کر رہا ہوں آپ کو میں ایک تھوڑا سا وارڈ سیپ کا مشبرہ دیتا ہوں کہ وارڈ ساپ پہ وائس میسج کریں تو پھر بھی دوست مجھے کال کر دیتے ہیں میرا کاروباری نمبر ہے وہی نمبر میرا کاروباری ہے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو فون کر لیتا ہے پھر میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اس کی بات میں پوری سنتا ہوں تو ساتھ میرے کاروبار کے معاملے چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میرے پارٹییں بیٹھیں ہوتی ہیں پھر میں ان کو کیا کہوں اور کبوتر والے کو کیا کہوں تو یہ تو میرا کوئی بیجنس نہیں ہے کبوتر بازی کا یہ تو میرا شونک ہے اور آپ دوستوں کے لیے میں بنا رہا ہوں ویڈیو کے چلیں آپ کا فائدہ ہو جائے تو آپ کے فائدے کے لیے میں بات کروں آپ میرے نقصان کے لیے بات کریں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ مجھے وارڈ ساپ پہ وائس میسج کر دیا کریں میں آپ کا جواب دیتا ہوں اور جو آدمی میرے ساتھ چاہ رہے ہیں ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں کوئی اس طرح کا آدمی کی شکایت نہیں کر سکتا کہ میں اس کا کوئی وارڈ ساپ پہ جو مجھے وائس میسج آتے ہیں میں ان کا جواب نہیں دیتا وارڈ ساپ پہ بھی کال نہ کریں وارڈ ساپ میسج کریں جو وائس میسج ہوتا ہے وہ کریں میں اس کا جواب دوں مجھے بھی آسانگی ہوتی ہے جس طرح میں فارق ہوتا ہوں اس وقت تو سن کے تو میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے جی تو میں اس کا جواب دیتا ہوں دوستو میربانی کریں کال سے بریز کریں کال نہ کریں اگر کوئی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو وہ مجھے کوئی شام آٹھ وجہ کیا کریں بہت ضروری ہے تو تو آٹھ وجہ کے قریب کر لیا کریں آپ کی میربانی ہوگی تو آئیں میں آپ کو اس بیماریوں کے مطلق بتا دیتا ہوں کہ یہ کس بیماریوں کے ہے یہ ہر قسم کی بیماری کے لیے میں آپ ویڈیو ڈال رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری جی آنکھ خراب ہے یہ جی گھلا خراب ہے یہ ہر بیماری کے لیے یہ حال ہے کوئی کبوتر جو مارکے بیٹھا ہے اس کے لیے بھی آئے کوئی کبوتر کی ہڈی نکر رہی ہے اس کے لیے بھی آئے اور کبوتر کی پوٹ رک رہی ہے اس کے لیے بھی یہ ہی ہے اور یہ بہترین لا جواب دعائی ہے اور یہ ان کبوتروں کے لیے ہے جو سردی کا موسم آ رہا ہے جو چینجنگ میں آکے کبوتر موسم کے چینجنگ ہونے کے بعد وہ تھوڑے سے سست پاڑ جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں دانا نہیں کھاتے اور کوئی ان کو معاملے ہو جاتے ہیں پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو یہ آپ نے استعمال کرانا ہے تو یہ بہترین حل ہے تو یہ آپ کے لیے ایسی چیز ہے کہ یہ جادو ہی سمجھ لیں کہ جادو کی طرح یہ اثر کرے گی اور یہ ازمائی ہوئی دعائی ہے تو آپ نے پہلی دعائی میں جو میری چاہدی ہیں وہ بھی ازمائی ہوئی ہیں سب دعائییں میری ازمائی ہوئی ہیں آپ جو بھی دعائی استعمال کریں گے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ریزیلٹ لائے گی آپ ویڈیو چاہ رہی ہیں بیماری کے متعلقی تو اس کے لیے ویڈیو ضروری تھی کہ یہ چلاؤں اس پہ آنکھ راب آیتی ہے کبوتر کی نزلہ لگ جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا خرکر کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کے زیر بات بن رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ جو دعائی میں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی تو آئیں میں آپ کو دعائییں دکھاتا ہوں آپ نے یہ لینے ہے یہ ٹیکہ لینے ہے نووی ڈیٹ نووی ڈیٹ ٹیکہ ہے یہ نووی ڈیٹ ٹیکہ ہے اس کو لے لینا ہے یہ ایک لینا ہے ٹھیک ہے جی ایک لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے روڈازول یہ روڈازول ٹیک ہے جی یہ آپ نے لینا ہے ایک فلیجل بھی یہ ہی ہوتا ہے فلیجل بھی آپ لے سکتے ہیں فلیجل بھی لے لیں فلیجل بھی لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں جو بھی مل جائے یہ فلیجل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا جی روڈازول اے اے لینا ہے اپنے ایک اور پینسلین دس لاکھ پینسلین دس لاکھ یہ لینا ہے جی آپ نے ایک یہ لینا ہے ہائزو نوٹ ہائزو نوٹ آپ نے یہ لینا ہے اس کے اندر بھی پوڈر ہوتا ہے سکہ ٹیکہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر بھی اس طرح کا ہوگا اس طرح کا پوڈر ہوگا اس کے اندر سکہ پوڈر ہے ان کو آپ نے ملا لینا ہے ہائزو نوٹ ہائزو نوٹ ٹھیک ہے جی یہ لینا ہے ایک ٹیکہ یہ لینا ہے یہ لا جواب ہے ٹھیک ہے جی ہائزو نوٹ اور جی میتھکوال آگیا جی میتھکوال ایک ٹیکہ لینے آپ نے ایک ٹیکہ یہ ہو گیا اور جی تین ٹیکے لینے ہیں نیرو بیان نیرو بیان ٹیک ہو گیا جی یہ ہو گیا لینکو مائسین لینکو مائسین دو ٹیکہ یہ لینے ہیں لینکو مائسین ٹیک ہو گیا دوستو اب ان کو بنانے کا طریقہ اب ان کو بنانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک کپ لے لینا ہے ایک کپ لے لینا ہے خالی ساپ سترا کپ آپ نے ایک لے لینا ہے یہ دونوں ٹیکوں کو دونے ٹیکے ہیں جو ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ان کو آدھا ٹیکہ یہ نکال لینا ہے آدھا ٹیکہ یہ نکال لینا ہے ٹیک ہے جی آپ نے اس طرح کرنا ہے اس کا جو ایک ٹیکہ جو بھی ہے اس میں سے آپ نے آدھا ٹیکہ کر لینا ہے آدھا ٹیکہ کر کے کپ میں ڈال لینا ہے اور دوسرے کا جو ٹیکہ ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے جو دوسرا ٹیکہ اس کا ہو گا نا ایک بھرے ہو گیا تھا ایک ہو گیا اس کا آدھا ٹیکہ میں نے ادھر نکال دیا ہے یہ نکل گیا آدھا اور اس میں سے جو بڑا ہوا ہے اس کا آدھا نکال کے اس میں ڈال دینا ہے یہ بھی ہو جائے گا پورا ہو جائے گا یہ آدھا ہو جائے گا اب جو تیار ہو اس کو ہم نے رکھ دینا ہے دوسری پوزیشن کے لیے اب جو یہ ٹیکہ ہے اس میں پڑا ہوا ہے وہ ٹیکہ اور یہ ٹیکہ آپس میں اس میں ٹیکے ڈالیں گے اور جو آدھا ٹیکہ پڑا ہوگا دونے مکس ہوئے ہوں گے آدھا ہو آدھا ہو اس میں ہم نے یہ ٹیکے ڈال دینا ہے ٹیک ہو گیا سمجھ لگ گئی تو آپ نے اب اس طرح کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی میں سے اسی میں سے یہ پہلے آپ نے رکھا لینا ہے ایک ٹیکہ کوئی بھی آپ شروع کر دیں کسی کو اس کو جی یہ جو ٹیکہ ہے یہ جو ٹیکہ ہے اس کو میں نے تیار کرنا ہے ٹیک ہے اس کا جو وہ ٹیکے ہیں پورے ہو گئے ہیں اس میں آدھا یہ آدھا یہ یہ نکلا پڑا ہے ٹیک ہے جی نو بھی ٹیڑھ کا اب میں نے اس میں ڈالنا ہے اب میں کیا کروں گا کہ جو ٹیکہ نکلا ہوا ہے اس میں سے میں نکال لوں گا جی یہ ہو گیا اب اس میں ڈالوں گا یہ جو بلکل خوشک ہے اس میں ڈال کے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ اس کو ڈال رکھ دیا اور یہ بھی جو گیا ہے پینسلین کا ٹیکہ جو ہے یہ بھی کھول لیں اس کو بھی اسی طرح کھول لیں اس میں بھی ڈال لیں ٹیک ہے جی ساری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے اس میں ڈال دینا ہے یہ اس کو بھی پورڈر کو حل کرنا ہے ٹیک ہو گیا جی اس میں بھی رکھ دیا یہ پورڈر ہلو رہا ہے اس طرح ہلا لیں ہلا کے اس کو رکھ دیں ٹیک ہو گیا جی ہلو رہا ہے اور آ گیا جی یہ ٹیکہ توڑیں گے توڑ کے اس میں ڈال دیں گے یہ آ گیا اس میں ڈال دیں گے کافر میں ڈالا یہ یہ ہو گیا اور اس میں ہم نے دو ٹیکے ڈال لیں ٹیک ہے جی یہ یہ دو ٹیکے ڈال لیں ایک بوتل کے لیے ہم نے دو ٹیکے ڈال لیں یہ جی یہ ہو گیا اب جی نیرو بیان آ گیا نیرو بیان یہ بھی تین ٹیکے ڈال لیں گے ہم یہ چاہتی مروان جی یہ آپ نے تین ٹیکے ڈال لیں گے نیرو بیان کے یہ آپ نے تین ٹیکے ڈال لیں سمجھ تو آپ کو ساری لگ رہی ہوگی یہ ہو گیا یہ ٹیکے ہو گیا جی اب آ گیا جی میتھک وال ایک میتھک وال کا ڈال لیں ایک ہو گیا میتھک وال یہ بھی اسی میں لیں کبوتر یہ ہو گیا اس طرح کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے کبوتر آپ نے کبوتر کو جو لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے آدھی سی سی ہر کبوتر کو لگا دینی ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے بڑا ہے جس کی آنھ خراب ہو رہی ہے جس کا گلہ خراب ہے جس کا خر کر کر رہا ہے جو پر کٹھے کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی معاملہ ہے آپ نے اس کبوتر کو آدھی سی سی لگا دینی ہے میں سرینج بھی لائے ہوں آپ کو میں اس کی بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح لگانی ہے وہ میں کبوتر کو لگا کر دکھاتا ہوں ایدھر کبوتر نہیں ہے اوپر کبوتر ہے پھر اوپر جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ٹیک ہے سارے اس میں بڑھ لینے ہیں ٹیک ہو گیا اب یہ بھی ٹیکہ جو ہے یہ بھی اس میں بڑھ لینے ہیں جی یہ دیکھ لیں آپ کے لئے جی بناتا ہوں جی بڑی آرام سے ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ لگ جائے یہ کام کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آپ کے کبوتر بالکل اے وان ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کا فضل سے دوستو آپ نے یہ زیرو کی جو سرینج ہے یہ استعمال کرنی ہے یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ آدھی جو ہے نا بھر کے یہ ایک سی سی کی ہے آدھی جو ہے نا آدھی سی سی یہ آپ نے لگا دیا کرنی ہے یہاں تک جہاں پر چھے لکھا ہوگا چھے لکھا ہوگا اس کے سیز کی لگا دی نہیں ہے اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ والی یہ کھول لینی ہے ٹھیک ہے یہ کھول کے آپ نے اس کے اندر لگا دی نہیں ہے ایسے یہ لگی رہے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ سرینج کو اتارنا ہے اتار کے آپ نے یہ والی رکھے آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے ایسے کر کے ٹیٹ کر لینا ہے اور اس سے آپ نے یہ بھر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ چھے پوائنٹ تک آگی آپ کے جہاں پر چھے لکھا ہوا ہے اس طرح کر کے یہ آپ نے اس اس کو اوپر سے کھول دیا کرنا ہے پھر اس کے آگے یہ لگانی ہے یہ ذرا صفائی کا کام ہے کیونکہ بیمار کبوتر ہے بیمار کبوتروں کو لگا کے تو پھر آپ اس میں لگا کر پھر بھریں گے پھر لگائیں گے بیمار کو پھر اس میں لگائیں گے تو یہ جو دعائی ہے یہ افیکشن کرے گی یہ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نیک کبوتر کو لگا دینا ہے اور کبوتر آپ کا تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو آپ ان دعائیوں کو ذرا پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ آگئی ہے آپ کی دعائی جو یہ پڑی ہے یہ آپ نے فلیجر لے لینی ہے یہاں روڈا زول روڈا آگئی روڈا زول یہ روڈا زول آپ نے ایک شیشی لینی ہے نووی ڈیٹ آپ نے ایک شیشی لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی ہائزو نیٹ آپ نے لینا ہے ایک ٹھیکہ اس میں پانی مکس کر کے تو لگا دینا یہ بڑا ہی کمال کا ٹھیکہ ہے ہائزو نیٹ یہ آپ نے لینا ہے ایک پینسلین دس لاکھ دو ٹھیکے لینے ہیں یہ دو ٹھیکے لینے ہیں آپ نے یہ والے یہ دو ٹھیکے لینے ہیں میتھکوال آپ نے ایک ٹھیکہ لینے ہیں اور سنگو بیان سنگو بیان جو ہے یہ آپ نے لینا ہے لینکو میسین جو ٹیک ہے لینکو میسین یہ آپ نے لینا ہے لینکو میسین آپ نے ٹیکے لینے ہیں دو یہ آپ نے دو ڈال لیں نیرو بیان یہ آپ نے تین ٹیکے ڈال لیں تو آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی یہ چیزیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ چیزیں ہیں یہ آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں یہ چیزیں ہیں سرنج سمیت آپ کی آنٹ ہوگی یہ سرنج ہے یہ آٹھ ہوگی تو آپ نے یہ ٹیکے لگا لینے ہیں پھر آپ ایک دفعہ چیزیں چیک کر لیں یہ پینسلین دس لاکھ دو ٹیکے اور یہ آگیا ہیزونیٹ ایک ٹیکہ ٹیک ہو گیا یہ روڈازول ایک ٹیکہ نوی ڈیٹ ایک ٹیکہ ان دونوں میں سے آدھا آدھا کر لینا ہے ان دونوں میں سے آدھا آدھا کر لینا ہے آدھا میں نے اس سے نکال کے اس میں ڈال دیا اس کا نکال کے پیالی میں ڈال دیا تھا پھر اس کو مکس کر کے اس میں ڈالا ہے تو یہ پورا ہو گیا ٹیک ہو گیا آپ نے یہ کام کرنا ہے تو میتھک وال ایک ٹیکہ نیرو بیان نیرو ویان تین ٹیکے تو ٹینکو وائسین دو ٹیکے ٹیک ہو گیا جی یہ ساری چیزیں آگئی آپ کے پاس آپ ان چیزوں کو استعمال کریں یہ چیزیں آگئی جی آپ کے پاس ساری مکمل ڈٹیل آگئی ان چیزوں کو آپ نے ٹیکہ لگانا ہے جی جو ہے یہ یہ ایک سیسی والا ٹیکہ ہے یہ آپ نے آدھی سیسی لگانا ہے اس سے لگانا ہے ٹیک ہے گوشت میں لگانا ہے سینے کے گوشت میں لگانا ہے ٹیک ہے جی تو اس طرح دوستو یہ آپ کے کبوتر بلکل فیٹ فارٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کبوتر کو کس طرح لگانا ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں تو آپ نے یہ جو چیز ہے یہ یہ جب بھی کریں گے تو پھر جب آپ کا کبوتر ختم ہو گیا پھر اس کو نکال لینا ہے نکال کے اس کے آگے لگا کے یہ اور اس کی سرنج بھی لے کر اس کو ساتھ اس طرح کر کے رکھ دینا ہے ٹیک ہے یہ کٹھی رکھ دینا ہے جب لگانی ہے جب آپ نے اس کو نکالنا ہے یہی پھر آپ نے نکال کے اوپر سے یہ نکال کے اس کے میں لگا دینا ہے لگا کے پھر آپ ٹیکے کو استعمال کریں یہ نہیں لگانی اس میں ٹیکہ لگانے والے میں یہ نہیں لگانی یہ کبھی بھی نہ حرکت کریں یہ نقصان دے ہوگی کبوتروں کے لیے یہ ساری دعائی فیکشن بن جائے گی تو یہ آپ کی جتنی دیر تک لگاتے رہیں گے اس کی ڈیٹ اسپائر والا کوئی چکر نہیں ہے یہ آپ اس کو جب گرمی پڑ رہی ہو تو اس کو آپ فریج میں رکھ لیں یا اس طرح کی ٹھنڈی جگہ میں رکھ لیں جس جگہ پہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر یہ کوئی تیس سے نیچے نیچے یہ ٹمپریچر ہے تیس سے نیچے نیچے تو اس جگہ پہ رکھ دیں یہ پڑا رہے گا جب بھی کبوتر آپ کا دیکھیں کہ وہ کوئی کر رہا ہے حرکت کر رہا ہے طبیعت نہیں ٹھیک چاہے آپ کا کبوتر اڈاروں میں ہو اڈاروں میں ہی ہے اس کو کوئی تھوڑی بہت پرابلم ہے بیماری نظر آرہی ہے وہ کوئی تھوڑا بہت بیمار ہے اس کو لگا کر چھوڑ دیں یہ دستی ٹھیک ہو جائے گا اپنی اڈار پکڑ لے گا دوسرے دنی تو لگانا گوشت میں ہے اوپر نہیں لگانا ٹھیک دیکھیں یہ کبوتر دو بچے بیمار ہیں یہ بچے دونے بیمار ہیں ان کا معاملہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ کس طرح سانس لے رہا ہے بڑا اس کا مشکل سے سانس آ رہا ہے اس کی چھاتی جو ہے بلکہ رکھی ہوئی ہے اور دوسرا بچہ بھی دیکھ لیں اس کا نزلہ زکام اور معاملہ ہے اس کی آنکھیں میں خراب ہیں اس کی آنکھیں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی تو بلکہ یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں اور میں اب آپ کو ان کو ٹیکہ لگانا دکھاتا ہوں کہ ٹیکہ کس طرح لگانا ہے تو اس طرح ہے کہ آپ نے اس طرح پکڑنا ہے کبوتر کبوتر کو پکڑ کے اس جگہ پہ اس کے گوشت میں ٹیکہ لگانا ہے اس طرح آپ نے یہ ٹیکہ پورا جو آدھی سی سی ہے لگا دینا ہے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بل کو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ ساری ایٹم پیش کی ہے کہ ساری دعائیں لگا کر ٹیکہ لگا کر سارا کچھ دکھایا ہے کہ یار یہ دوست کہیں ہوتے ہیں یہ فون کر دیتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے کہ استاد جی ہمارے کبوتروں کو یہ معاملہ نزلہ لگ گیا چھاتی رو گئی یار میں یہ سب کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بنا دی ہے میں نے اس پہ سارا معاملہ حل ہے یہ ٹیکے لا کر رکھ لیں اپنے پاس اور ان کو استعمال کریں جس طرح میں نے بتایا ہے یہ سب ٹیک اسی طرح اسی کوانٹیڈی میں استعمال کرنے ہیں اسی طرح ٹیکہ لگانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے خودتر بہترین ہو جائیں گے میں آپ کے آگے فیر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فون نہ کیا کریں واتس اپ میربانی ہوگی آپ کو آپ کی میں کام میں بیزی ہوتا ہوں بیچ میں فون آیتے ہیں پھر میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں یہ میرا کو کاروبار نہیں ہے کبوت رہو گا یہ تو میں اپنے شونک کے لیے اور آپ کی دوستی بڑھانے کے لیے میں کر رہا ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں اور جن دوستوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ کریں اور آنے والی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس سے بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ